جو کام بابا رازم پچھلی اٹرائننگز میں نہ کر سکے وہ کام کامران غلام نے پہلی ٹیسٹننگ یعنی کہ ڈیبیو پر کر دیا شاندار سینچری میں یہاں پر بات بابا رازم کی کلاس بابا رازم کے ریکارڈز اور بابا رازم کے کیریئر کی نہیں کر رہا میں بات بابا رازم کی پچھلی اٹرائننگز کی کر رہا ہوں جس میں بابا رازم بری طرح سے فلوپ ہوئے اور پچاس رنز تک بھی نہ پہنچ سکے اور پھر بابا رازم کو ٹیم سے ڈراب کر کے کامران غلام کو موقع دیا گیا کامران غلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاندار سینچری سکور کر دی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کامران غلام کا ڈیبیو میں شدید پریشر والا میچ تھا ایک طرف تو آپ کی ٹیم پہلا ٹیسٹ میچ ہار کر سریز میں ایک صفر سے پیچھے تھی اور دوسری جانب کامران غلام کو دنیا کے بہترین بلے باز یعنی کہ بابا رازم کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا اس سب پریشر کو بالے تاک رکھتے ہوئے کامران غلام نے دلے رانہ اننگ کھیلی جہاں پر اٹیک کا موقع ملا وہاں پر اٹیک بھی کیا جہاں پر ڈیفنس کی ضرورت تھی وہاں پر ڈیفنس بھی کیا اور شاندار سینچری سکور کی کامران غلام نے ایک سو پچانوے گندوں کا سامنا کرتے ہوئے نو چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے ایک سو دو رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی اور اس وقت بھی کریز پر موجود ہیں دوسری جانب کامران غلام ایک بڑا قومی ریکارڈ توڑنے کے صرف پچاس رنز پیچھے ہیں اگر مزید پچاس رنز بنا جاتے ہیں تو وہ پہلے ایسے بلے باز ہوں گے جنہوں نے ڈیبیو پر سب سے زیادہ رنز سکور کیے اب تاک کے لیے اتنے کرکٹ سے جڑی مزید ویڈیوز کیلی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن پر پریس کر دیں